بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم و یوٹیو فیملی کیا حال جل ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب پھیجل سے ہوں گے ویلکم بیک تو این ادر جلوک تو آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی چیز لے کے آئی ہوں آج کی ریسپی میں ہم بنا رہے ہیں آلو کی بریانی آلووں کو میں نے پھوڈ کلر لگا کے تو پرائی کر لیا ہے انہیں ڈیپ پرائی کیا ہے میں نے دو سے تین منٹ ذرا سے ان کا کلر چینج ہویا ہے دوسری طرف میں پیاز ٹرماٹر ہری میرچ لسن ادرک کا پیس نمک میرچ کالی میرچ اور ایک چمچ پریانی مسالے کا شامل کر کے سابت گرم مسالہ ڈال کے اور پشک دھنیا کا پاوڈر ایک چمچ ڈال کے اچھا سا میں نے تیار کر لیا ہے مسالہ ٹھیک ہے جب آئیل اس طرح سے باہر آ جائے تو اس ٹیج پہ اب ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں فرائی کیے ہوئے آلو آلو شامل کر دی ہیں ہم نے اور چار سے پانچ منٹ ہم نے انہیں اچھی طرح سے مسالے میں بھوننا ہے تاکہ آلو ہمارے گر جائیں اور مسالہ اچھی طرح سے آلووں پہ لگ جائیں سب تک ہمارے آلو سوفٹ ہو رہے ہیں سب تک ہم دوسری سائل سے پانی گوائل کر لیں گے دیکھا چاولوں کو گوائل کرنے کے لئے چاول میں نے دو گلاس لیا ہے جنہیں میں نے بھی بھو دی گئے چاولوں کو دوبارہ سے دو شامل کریں گے چاولوں کو دوبارہ سے دو شامل کریں گے تاکہ چاول اچھا سے گوائل ہو جائیں دوسری طرح ہمارے جو آلو ہیں ان میں ابھی دھوڑی سی ککر واقع ہے اور اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اس ٹیج پہ ہم نے آدھا کپ پانی شامل کر دینا ہے اور اسے دسل دے کے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے آلو گرزیں میں ہیں آلو لمبائی میں اور بڑے سائز میں کٹیں آپ اپنی ملزی سے کسی طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں چوٹے ہیں بڑے چاولوں کو جوش آ رہا ہے اور ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ایک کنی رہجے بس اور بہت سے جو میرے ویورز کومنٹس کر رہے ہیں کہ آپ اتنے دنوں سے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی ہیں تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی میرا گلہ بہت خراب تھا جس وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکیں انشاءاللہ سے اب نیکسٹ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ جاول وائل ہو گئے ہیں ایک کنی جتنے رہ گئے تھے تو میں نے ٹوکری میں انہیں سٹین کر لیا آپ بھی کسی بھی ٹوکری یا سٹینر میں سٹین کر سکتے ہیں ویورز فائنلی علو ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور میں نے ایک کنور کیوب اس میں ایڈ کی ہے تھوڑا سا اچھا سا چکن کا فلیور آ جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لکھ لگ رہی علووں کی اس ٹیج پہ ہم نے اس میں رائز ایڈ کر دینا ہے کر دیں بلکل دم والا اور رائز کو میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا ہم آلووں کو اپر نیچے کر دیں گے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا یہ دیکھیں بس ہلکا سا آلووں کو اپر نیچے کر دیا ہے اور اب ہم نے پانچ منٹ کے لیے دے دینا ہے دم دم میں پدینے کی کچھ پتیاں میں شامل کروں گی خوبصورتی کے لیے اور خوشبو کے لیے ایک چھٹکی جتنا میں فوڈ کلر سپرنکل کر دوں گی ٹھیک ہے اور دم دے کے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم دم کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ لکٹ چیک کریں اب میں آپ کو اس کی فائنل لکٹ دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ ویورز کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں چکن اویلیبل نہیں ہوتا چکن کو چھوڑیں آپ مزے دار آلو والی بریانی بنائیں اور کھائیں ماشاءاللہ دیکھیں ویورز گرما گرم مزے دار خوشبو دار پہلے بھی میں کہہ چکے ہوں کہ کاش کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی ہوتی کہ ہم خوشبو بھی ریکارڈ کر سکتے بہت مزے دار مو میں پانی آرہا ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے مزے دار آلو کی بریانی ہو گئی ہے تیار لکٹ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور بہت ہی بجٹ فرنڈلی ریسی بھی ہے ضرور ٹرائی کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ